دوستو اس بات میں کوئی دو راہے نہیں ہیں کہ ٹی وی سیریل میں اپنے کردار کو بکھو بھی پیش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتی جس کے جلتے ہیں ان اپنے کردار کو کافی زیادہ سرحانہ بھی ملتی ہے لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے کردار کو پوفیک بنانے کے لیے اپنے کردار جتنی محنت کرتی ہیں اتنا ہی ان اپنے کردار میں پیش کرنے کے لیے اس شو کے میکرز کا خرچہ ہو جاتا ہے جی ہاں ان کے ہیسٹائل سے لے کر ان کے ڈرسنگ سینس پر میکرز کافی زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو آئیے آج ہم اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کس ابھی نیتری کا ہوتا ہے سب سے زیادہ خرچہ نمبر ایک شوٹی جھا کم کم بھاگے سیریل میں پرگیا کی بھومی کا نبھا رہی ابھی نیتری شوٹی جھا اپنے کردار کے لیے بردمان میں ستر خزار کی فیز چارج کر رہی ہیں اس فیز کے علاوہ بھی سب ہی نیتری پر کافی زیادہ خرچ ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ پرگیا کے کردار میں جو یہ ساریا پہنتی ہیں وہ ڈیزائنر ہوتی ہے جس کی کیمت پندرہ سے بیس ہزار ہوتی ہے ساتھ ہی یہ جولری بھی کیری کرتی ہے اس کو کسٹمائز بھی کرائی جاتا ہے اور اس کی کیمت قریب چار سے پانچ ہزار روپے کی ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کے میک اپ اور ان کے ہیسٹائل پر کافی زیادہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے اور یہ منیمام پانچ ہزار روپے سے زیادہ کا خرچہ تو یوں ہی کر بیٹھتی ہے نمبر دو ریم شیک زی ٹی وی کے شو تس سے ہے رابطہ میں کلیانے کے کردار میں بخو بھی پیش کرنے والی ابنیتری ریم شیک بھی اس لسٹ میں شمار ہیں جو اپنی فیز کے علاوہ کافی زیادہ خرچ کرتی ہیں ریم شیک کی پچاس ہزار کی فیز ایک طرف اور ان کے باقی خرچے ایک طرف جہاں بھلے ہی شو میں یہ سمپل سوٹ اور ساری میں نظر آتی ہیں پر ان کے یہ سمپل کپڑے بھی کافی زیادہ سٹائلش ہوتے ہیں جن کے ایک ریس کی قیمت دس سے بارہ ہزار روپے بیٹھ جاتی ہے آپ کو بتا دیں کہ کپڑوں کے ساتھ ساتھ بھلے ہی ایک کافی کم ایکسیسریز اور جولری کیری کرتی ہوں پر ان کا میک اپ اس کی کمی کو پورا کر دیتا ہے جیہاں ریم شیک اپنے میک اپ کو لے کر کافی زیادہ پروٹیکٹیو ہیں اور اسی کے جلتے ان کے لیے بیسٹ میک اپ پروڈکٹ اور بیسٹ میک اپ آرٹس ہائر کیے جاتے ہیں اور یہ اپنی سیلری کے علاوہ کافی زیادہ میک اپ میں ساتھ سے آٹھ ہزار روپے تو اڑا ہی دیتی ہیں نمبر تین املے میں مائیوری دیش موک مالنے کی بھومی کا نبھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے جن کے اس کردار کے لیے پنتالیس ہزار روپے پر ڈے کا چارج کرتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ سراکھوں کے ساتھ ہی مائیوری دیش موک کے سر کے بال سے لے کر نکھون تک پیسہ کافی اچھا خرچ ہو جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ شو میں مالنے کی بھومے کا نبھانے والی مائیوری دیش موک کے ساریاں کافی زیادہ ٹرینڈی ہوتی ہے جنہیں ڈیزائنر سے ڈیزائن کروایا جاتا ہے جس کے لیے پندرہ سے بیس ہزار روپے لگ جاتے ہیں ساتھ ہی ان کے میک اپ، ہیسٹائل اور جولری میں بھی کافی زیادہ لگ بگ تیس ہزار روپے تو خرچ ہو ہی جاتے ہیں گمے کسی کے پیار میں آن سب سے زیادہ شفل شو میں سے ایک ہے جس میں ابھی نیتری اشور اشور ما پاکھی کی بھومی کا نبھانے کے لیے چالیس ہزار روپے کی راکن چارج کرتی ہے آپ کو بتا دیں کہ ان کی اس راکن کے ساتھ ہی انہیں پردے پر پاکھی کے روپ میں پریزنٹ کرنے کے لیے شو میکرز ان پر پانی کی طرح پیسہ خرچ کرتے ہیں جو شو میں خوبصورت سٹاڑیوں میں نظر آنے والی اپنیتری اشور اشور شرما کی سٹاڑیاں آٹھ سے دس ہزار روپے کی قیمت رکھتی ہیں وہیں اس کے علاوہ ان کے فٹوئر سے لے کر فیہ سٹائل اور کپڑوں تک کافی زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ اپنی ہیلتھ کا بھی بے حدیان رکھتی ہے اور سپیشل ڈائیٹ بھی ان کو پروفائیڈ کرائی جاتی ہے ان کے اوپر قریب پچیس ہزار روپے تک ایکسٹرا خرچ ہو جاتا ہے نمبر پانچ شوانگی جوشی اس لیس میں آخری نام شامل ہے شوانگی جوشی کا جو اپنے شو میں کام کرنے کی پنتالیس ہزار روپے فیز چارج کرتی ہے اس کے علاوہ شوانگی جوشی اپنے شو کے وہ میمبر ہیں جن کے اوپر سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے کیونکہ جیسا کہ آپ شو میں دیکھتے ہیں کہ ان کا ہر ایک لوگ سپیشل ہوتا ہے اور کافی زیادہ شوشی میڈیا پر ٹرینڈ بھی کرتا ہے اور اسے لوگ کو پوفیٹ بنانے کیلئے شو میکرز کافی زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کے میک اپ سے لے کر ان کے ہیل سٹائل تک ان کے کپڑوں سے لے کر ان کے باقی چیزوں پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں مانا جاتا ہے کہ ان کے کپڑوں پر تیس سے چالیس ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں وہ ان کے میک اپ اور ہیل سٹائل بیس سے پارہ ہزار روپے کا بل تو بیٹھا ہی دیتے ہیں وہ ان کے ایکسٹر ایسیسریز پانس سے تس ہزار روپے کی قیمت رکھتی ہے تو دوستو ان اپنیتریوں کے خرچوں کے بارے میں جان کر آپ کا کیا کہنا ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ٹی وی جگہ سے جڑی ایسی اور زبردست خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں